یہ آج صبح سے بیان سننے کے لئے مل رہا ہے جو کہ دو دن پرانا بیان ہے نامپلی کے جناب فیروز خان کا فیروز خان دو دن پہلے ایک بیان دی ہے جس کے اندر انہوں بنتی سنجے کے بیان کی تائید کرے بلکہ انہوں کہہ رہے تھے کہ سرجیکل سٹائی پرانے شہر پر جو سچا ہندوستانی ہوتا ہے وہ کر دینا چاہیے کیونکہ پرانے شہر میں بیس پرسنٹ ایسے مسلمان ہیں جو کہ پاکستان سے اپنے دلوں کو وابستہ رکھنے والے مسلمان پرانے شہر میں رہتے ہیں ایسا بیان کانگریس کے لیڈر جناب فیروز خان کا آیا ہے اب میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں وہ سب کو چوتیا چوتیا گلنے والا فیروز خان میری بات ذرا دھیان سے سنو میری بات کو سنو میری بات کو آپ اگر بی جے پی میں جانا چاہتے ہیں تو آپ جائیے آپ بی جے پی میں جانے کا راستہ بنا رہے ہیں تو آپ جائیے لیکن اگر اس پر آپ پوری خوم و ملت کا اگر سودا کرنے کی بات کرتے ہیں آپ اغیاروں کو فرخہ پرستوں کو ایک کمنل فورسز جو ایک ذہن بنا کے بیٹی ہے مسلمانوں کو ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کے لیے بیٹی ہے وہ فورسز کو آپ پرانے شہر کی طرف پوائنٹ آلٹ کر رہے ہیں آپ پرانے شہر کے مسلمانوں کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں اور کیسے لوگوں کی طرف آپ انگلی اٹھا رہے ہیں کن مسلمانوں کی طرف آپ انگلی اٹھا رہے ہیں یہ وہی مسلمان ہے جو تین تین الیکشن میں آپ کو تین تین بار پچاس پچاس گھوٹوں سے نوازا یہ مسلمانوں کی دین تھی آپ فوری طور پر مسلمانوں سے معذرت خواہی کریے گا آپ مسلمانوں کے دلوں کو دھیس پہنچانے والا بیان دی ہے پرانے شہر کے اندر سچا مسلمان سچا ہندوستانی رہتا ہے آپ نے سی اے اینار سی کا ایتا بڑا احتجاج ہوا آپ ملین مارچ میں کئی نظر نہیں آئے آپ ترنگا ریلی میں کئی نظر نہیں آئے آپ سی اے اینار سی کے خلاف احتجاج ہوتے ہوئے کسی سڑک پر آپ دھرنا دیتے ہوئے نظر نہیں آئے آپ کو ایک بار میں نے موقع دیا تھا خلی خطبشاہ کے میدان پر آپ کو گرسی دال کے بڑھانے کا موقع میں نے دیا تھا میں یہ سمجھ کے دیا تھا کہ آپ مسلمانوں کی ایک آواز بن کے اٹھیں گے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج آپ مسلمانوں کی آواز کو توڑا جا رہا ہے اس پر آپ ان کی ہauی بھر رہے ہیں مسلمانوں کو زلیر اور رسوہ کیا جا رہا ہے میں پرانے شہر کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے واضح طور پہ کہہ رہا ہوں میرے دل میں اسلام ہے اور اسلام سے بھی میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی اس حدنستان کے بطن سے بھی ہم اتنی ہی محبت کرتے ہیں لیکن یہ بیانات دے کر مسلمانوں کو اغیاروں کے سامنے زلیل اور رسوا کرنا ارے بے خوف اپنی نظر اپنی تھام کے دیکھ جھومتے منار کی طرح کبھی نشے میں ٹھہر کر میڈیا کے سامنے بیان دیتا ہے تو پپ سے پہلے تو اپنے گیرے بان میں جان آپ کے پاس کتنے غلطیاں ہیں آپ کو میں اور ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی کے وہ مسلمانوں کیا کہا کیا فیروز خان کے اس بیان کی تائید کرتے ہیں محمد علی شبیر میں تم سے سوال کرتا ہوں بتاؤ کہ فیروز خان نے تو کہا پرانے شہر کے مسلمان پاکستان کی دلوں میں محبت رکھتے ہیں کیا محمد علی شبیر اس بیان پر آپ مہر لگاتے ہیں بتاؤ آمیر جاوید زفر جاوید آپ لوگ ورکن پرسیرنٹ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ کہ آپ کے بعد کہتے ہیں کہ آپ ان کے بیان پر مہر لگاتے ہیں یہ سوحل کو تو چھوڑ دو وہ لیڈر کم غلام زیادہ ہے اس کو چھوڑ دو سمیر ولی اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں بتاؤ کیا فیروز خان کے اس بیان پر تائید کرتے ہیں عثمان الحاجری عیسیٰ مصری ارے کب تک یہ کمزرفی کی زندگی گداریں گے کانگریس کے مسلمان اٹھو جب ہمارے مسلمان اسلام پر آواز اٹھی تو ہم کو اپنی اقتحاد کا مظاہرہ کرنا پڑا آج میں فخر سے کہہ رہا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ میں آج کانگریس پارٹی میں نہیں ہوں میں اس سیاسی جماعت میں ہوں جو مسلمانوں کے تحفظ کے لئے کام کرنے والی سیاسی جماعت میں ہوں ارے شرم سے ڈوب مرو ارے کانگریس کے نامرد مسلمانوں شرم سے ڈوب مرو آج تمہاری خون کی طرف آواز اٹھائی جاری اور اس کے بعد روپی تم اپنی پارٹی کی جی حضوری غلامی ان کی جھوٹیاں چاٹنے پر ان کی سامنے نمستہ کے ہاتھ جھوٹی ہے ٹھیر میں برمجبور ہے ارے ہم فخر سے کہتے ہیں ہم پرانے شہر کے مسلمان ہیں ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں ہم ہندوستان سے محبت کرتے ہیں